والدہ دے سال سوا بابا اللہ رب العزت اس پاک محفل میں قبول و منظور فرماوے تے حافظ صاحب کی والدہ نو جنت الفردو سے چالا تو علا مقام اتا کر چند آشار نال آغاز کرساں پیس پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرمیندن کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہے خاک بی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے اگو کیا فرمیندن کے کڑی دھوپ کے سفر میں ہے نہیں نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے آج میں لہورو آیاں ساڑھا اگو نام بن سی بھی فلان علاقے تیرے سایہ وال تو اکاڑے تو فلان لیڈرے اتنی اگڑیاں لہے تیرے اتنی مخلوق کٹھے کار کر رہا ہے تیرے تیرے میں آیا کہ ایسا ہی جڑے غلام اکٹھا ہوئے تھی ہیں کٹھے ہوتے بھار برامنال سرکار تھی خدمت جیسا انہا دا کوئی مقصد ہے ایسا غلاما دا کوئی اور مقصد ہے اوہ کس لیڈر نے خوش کران دا مقصد ہے اللہ رب العزت و مقصد سے بھولو منظور فرمار میرا ایک معمول ہے ہمیشہ تھی تے میں سب سب پہلے آداب تا ذکر کرنا کہ سرکار تا ذکر ہوئے سرکار تھی محفل ہوئے کہ سب سب پہلے آدابے کے جس سلی محفل جاؤ باوضو انہا شیری پڑھائے بڑا خصورت کی نصیر شاہ صاحب دا کہ کی میں پڑھانا اچھا اوہ انہا پڑھائے کہ اس لیے مسافران الہد نہا کر چلے نظر بالم پاکیز بھی پڑھے ان پر اس لیے مسافران الہد نہا کر چلے کہ سرکار تھی جسل بارکہ اچھکیوں کی قبر ہے جسل انسان فوت ہوندہ ہے نا کوئی سمجھ نہیں ہم دی دانشوران دین کے جسل مٹی تلے دبنا ہے بندین انہوں نے احتمام کیا ہے اے نوامان دوامان دی لوڑ کیا ہے تے مطلب کہ ضرورت کیا ہے کہ مٹی تلے دبنا ہے انہوں نے احتمام کران دی لوڑ کیا ہے ساہ سپرا کفر 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 دعا دعاتے حضور کراتے جنبے والا حصل دیتے انہوں ضرورت کیا ہے ضرورت ہے کہ سرکار تھی کو پیشتے ہوں اتیا ساڑا اکیدہ تے ایمان ہے کہ سرکار سانو سنن دے ہی پہن تے سرکار سانو بندو ہی پہن تے اسا اس نیتنال اس حقیدنالب بھی ہے اس تبات جتنا وقت سرکار تھی محفیلج بزارو درود پاک پڑی رکھو کلامی سنی رکھو درود پاک حضور تھی تحضور تھی آل تھی پڑی رکھو اس تبات ساڑا جڑا پورا دین دین پورے دا پورا دین اوہ کس شہر تکھڑے نیا تکھڑے میں ہمیشہ اس شہر تغور بڑی زیادہ توجہ دلینا کہ جڑے خطیب حضرات چہے ناتخان حضرات چہے جو حضرات دلینا اگر کلام پڑھنا صرف حصول دنیا آستے میں تم اجھ لکھتے دینا ایدا کھا دا فیدہ اس دا کھا دا فیدہ کوئی نہیں اگر اوس سونے نورازی کرنا آستے پڑھنا تو مر فیدہ ہی فیدہ تو میں حیران ہنا انہ علمات ہوا انہ سنا خانات ہوا کہ جڑے میں تانا کہ میرے گناہ گار لب اس قابلی کوئنا ان کے سرکار دا ذکر کرانا اگر انہا گاران لبانو سرکار دا ذکر کران دی توفیق میں لیلی اس تو بڑا انعام ہو رکے چاہیے اس تو بڑا انعام ہو رکے چاہیے تے میں نو سمجھنی امیداؤنا دین پڑھا گیڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علمانا میں عالم نہیں نو سمجھنا نا وہ عالم ہیں کیونکہ جیڑا دین ویچ دا ودہ ہوئے دورا ودہ ہوئے جیدی قیمت آتا ہے انہی عمدیوں میں وہ کوئی عالم نہیں نہیں وہ کوئی سنا خان کوئی نہیں سنا خان تاہان حضرت حسان بن صاحب سے حضرت قاب بن مالک حضرت عبداللہ بن روا تُسان بخاری مسلم اٹھاؤ کلام بھرے پہنا دے دے جیڑی سنا خانی اے صحابہ بھی سننا تے تے جیڑے سنا خان یا جیڑے پیر حضرت یا جیڑے جیڑے خیتاب کرنے حضرت اگر وہ صرف پیسے زیر زین جھ رکھتے آمین نا میں تو اندستہ پیانا ہوتا کک تا فیدہ کک ہیک پرسینٹ تا فیدہ ہوئی نا کیونکہ میں اس حدیث پاک پڑی بخاری شریف کی حدیث فائی دے چاہی کے ایک دو زد کے دو زب کی ایک شکھ سوستج دے بھری حالت سوستج دے انتنیاں نکلیں ہوئیوں سے دے گدہ یا لیکا رہا کریح سوستج تو دوست کی اوزی ایر گرد گر کٹھا ہوں اوہ اگسی تو میں ہوں تا ساڑھے چھو بڑا چنگا ہوں تیری بڑی عزتہ تا ہے تو دین تا بڑا پرچار کرتا ہوں تیری احالات کی میں ہوئی تو اوہ اگسی کہ میں پانوں تا دین دیدا بدیند آسو لیکن خود دیندے عمل کوئی نہ کر دا آئے پڑھتے میرے جے ریبنا رونگتے کھڑے ہو گئے کیونکہ جسے لساں بیان کر دے پہنے اگر اساں خود عمل نہ کریے ساڑا انجام بہت برائی بہت برائی تے اللہ رب العزت عمل دی توفیق اس تو بعد ساڑے ہاں علاقے دی روٹین ہی ہے لوگ ہی جڑے نہ اس روٹین ہی آخرت جسائے میں اسے لنگا رکھلن لنگا اسے جسائے مہربانی کرو آئے روٹین چینج کرو کیونکہ اساں محفل دے بیچ حاضری جڑی ہوندی ہے نا اساں گناہ گارہ دی اوہ حاضری ہوندی ہے کہ سرکار دے سرکار دے قدمیج حاضری لگ جاوے سانو سرکار سیان لگ لگ تے جسے لساں لیٹ اسے ہیں محفل دے بیچ اس نیات دے اسے نیات دے اسے ہیں کہ لنگا رکھلن جاندے پائیں میری نیات دے ہوندی ہے کہ بچہ اگر ماں دے پیٹے چھے سرکار دے لنگا چل جل تے دنیا جی گھریں ہم دے پائیں سرکار دے یتیان دے سرکار دے پائیں تے اگر کبارے چی کو سرکار دے لنگا چل جنے تے نیات دے کارتی آؤ کہ اساں جڑ دے لوتے ساڑے میل جم چونکہ انہیں زانگ لاتا انہوں اساں ہٹا مانا 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 حقیقت تاں فیدہ ہے اگر انہ آداب دے تہت محفل ہوئے انہ چیزان دے تہت محفل ہوئے اس بعد سر بہداب ہوتے بیٹھے کرو سرکار جتے بہداب ہوتے بیٹھے کرو کہ میں پتہ نہیں کوئی قبولیتی کہ کوئی ایسے جھڑی ہوئے کہ جس ہے تو توڑے ہوتے نظر اکرم ہو جاؤ گیا اس بعد میں جتنا ایک پڑھا ہے دنیا دین نفی کی تھی گئے ساڑے دین دے وے دنیا دین نفی کی تھی گئے ایک دفعہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آنے 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 آنےлы دھو، تین دفعہ سے چین ٹھرچتا صدیق اکبر بیٹھے آنے 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 انہ آقا سرکار شید ساعدنہو کوئی نظر نے نہیں آمدی بہی بہی۔ بار بار ہمیں میں دور كردے۔ آپ آپ پار دنیا آنے آنے ہیں آئے بار بار میرے کو لندی ہی تو میں دور كرداز میں دنیا آقا سرکار دوسروں سے دور کردے پہنے لیکن توڑے بعد جیڑے آمان آلین میرے میں بڑا پیار کرسے توڑے بعد جیڑے آمان آلین میرے میں بڑا پیار کرسے تے آج کال حال ساٹھو یہ بھامیں کوئی غریبے بھامیں کوئی امیرے دنیا دے پیچھے پیچھے او اقیدہ او ایمان مکہ ہے جیڑی روزی میرے مالک لکھی ہے جیڑا لکمہ میرے مالک لکھ ہے او سانو ملتے ہی روزی او کوئی لیس سنگدہ بھی نہیں کسی سے جیڑا لکھ نہیں جیڑا میرے نصیب ہے جیڑی میں ملنا نہیں بھامیں میں لاکھ تر لکھ اوہ بھامیں امیریں زمینداریں جگیرداریں تے آج لاکھے اوہ دو لاکھ ہو جاوے دو لاکھ ہو جاوے سارے اسے دنیا دی غلامی دے بیچھے دنیا پرستی دے بیچھے سارے تو سارے ملتے لکھ اللہ رب العزت سانو اس دنیا دی غلامی تو ازازیت کر جتنے بھی اصابت تھے ہیں چاہے غریب چاہے امیر اس دنیا دی غلامی تو ازازیت کر تے میں تا جتنا تھوڑا گناہ پڑا ہے جتنا پڑا ہے اوہ ایک صحابیان آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت چھازر دعا کرو مال اچھ برکت ہوئے مال ودہ سرکار آکھا مال تو شاید اللہ تو دور کرتا ہے تو کیوں دعا مانگے انہاں نہیں سائیں انہاں آج کل ہر پر ہوں دنگی مال دعا کرو امیر ہو جاو گئے پیسہ لف جاوے مال لف جاوے سرکار دعا چاہ فرماؤ مال اچھ برکت ہوئے مال اچھ اضافہ ہو جاوے سرکار آکھا ہے دعا نہ کرا تینو اللہ تو دور کرتا ہے مال دنیا ہو شاید جو رب تو دور کرتا ہے میں تو ہوں حقیقت دستا پیاں میرا تجربہ ہے میں اللہ دا فضل ایو دا کرام ایو دی ذات اللہ ہی نے کرم رکھے ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں یہ داوت تبلیغی تورے ودیویں کس سلسل سے جگہتے ہیں کس سلسل سے جگہتے ہیں جتے غلامی دا موقع مل جاند ہے حاضر نسیب ہو جاند ہے میں جتنے پیسے سے زمیدار بکھے میں کسے دے اندر دین دی محبت رتی برابر نہیں اگر کوئی محفل دے جو آیا ہی بیٹھو اسی صرف دکھاوے آستے بکھاوان آستے پریشان ہو سی پتہ نہیں کیسے خطا موندی ہے کیسے جان چھو تے اللہ ماشاءاللہ بڑے گھٹ لوگوں دین جنہ کنو دولتی ہوئے اتنال پھندے اندر دین دی محبت انسی ہوئے بہت گھٹا ہے میں حقیقت تو انبیان کر دا میرا تجربہ ہے میں آپ کو خسو خو جانا جسے کو دنیا دار بھی میں خطاب کردہ بیٹھو اسی جب گھڑی نوے ایک سی تنگ ہو سی نہ میرے کوئی خطاب ہوں دا میں تیرا ذوق کوئی نہیں تیرا شوق کوئی محفل جاتے تو کی تک تک حقیقت میں جنہ لوگانوں اکثرا لوگانوں زمی دارانوں بڑے بڑے جاگیر دارانوں بہت گھٹا ہے اکثرا وقت دین تو این ہوندے این اوک کے سفر بیٹھے اوندے پریشان بیٹھے دنیا دوے چھ ساتھ ہے لیکن آخرات چھ ساتھ کوئی نہیں میں نے نہیں لگتا کیونکہ دین تو بیزار ہوئے دین تو اکھا سوخ ہوئے دین در زوک نہ ہوئے دین شوف نہ ہوئے ہونگیرے او سابی آرز کردے پر سرکار زید کیتی سرکار دے سرکار کی دعا فرمائی نا مال اتنی برکت پائی اتنی برکت پائی این میں کیڑے مکوڑا ہانے کارجیرہ مال آئینا بدھن ہونگ کیا آئی پہلے پانچے وقت سرکار دے قدمہ اچھ نماز پڑھ دے ہونگ مال جو ودہ مال دی رکھی دے ویچھ ہونگ ترائے ٹیم آگئے دوہر خسار مغربہ کی ٹیم گئے ہونگ ہور مال ودہ کیا ہونگ پنجے نماز آگئے اس تبات کیا آئی یومیدہ ٹیم آزی ہونگئے اتنا مال ودہ کیا سرکار دی دعا نال اوہ شہر ایک موینا پہر دور لی جامنا پہ پیچھرا ماناست تے مڑ کے ہو گیا کہ مڑ مہینے جو ہیک ہیک جمعہ میں اس تبات کی ہویا کہ اوہ ہیک ہیک دا جڑا مہینے جمعہ پڑھن دائی ہوئی سرکار آکھا ادنا لیا انہوں مال نے گھر کر چھوڑا مال نے گھر کر چھوڑا بزرگان جڑے دین جڑکو جو فرما گئے وہ فرمیتے ہیں کہ جیس دل دے دنیا دی محمد توس اے توڑے کو ایک پیمانہ رکھی جانا جیس انہوں پرکنا ہوئے جیس انہوں سمجھنا ہوئے بزرگان پیمانہ رکھ گئے جیس دے اندر دنیا دا لالا چھوڑ پڑھن اگر اے دعویٰ کرے میں آشک رسول آئے میں بڑا دین دار آرہا اس دور ہو جگے کیونکہ اس سرکار دی محبت اس دلے چھوڑا ہی نہیں سکتی جیس دل سے دنیا دی محبت چاہے ہو میں امم چاہے جو جو και ہوئے جو پیمانہ تونا دستے ہوئے جیس دے اندر دنیا دی محبت دنیا دی محبت کونکہ اے گلاسی سے پروچنہ پانی دائیں اے کشے ہوڑ پھوم نہیں پھوم اگر وہ دعویٰ کردہ پی آئے بڑا نیکاں بڑا پریزگار آئے بڑا وہ جوٹ گولدہ پی آئے دھوکہ دیندہ پی آئے افراد آئے سیتا سادہ یہ پنگاست چیزائیددہ صرف یہ اوہیو بھی ہوگی کہ اگر وہ دل دیندہ ہواسے پیسے دی پیسے دا پجاریے اگو مڑنا لے بامی جتنے جوبے کھپے بامی یوکی ہو جی کرنا رہے ہیں بامی دو فٹ گاری راکھے گا لے لیکن نہیں اگر دنیا دی محبت ہے جی نے بزرگ سامندا سکنے ہیں جتنی دیر تک دنیا دی محبت کو توڑا دیل خالی نہ اسی سرکار دی محبت اتھو تو جتنے بھی بزرگان دین میں حضرت پردہ پیاس ہوں کہ آپ اگے لوگوں نیک لوگوں دی لپ دیں سنگا دی خیار کر دیں کہ چنگے لوگوں دی سنگت سانو لپ جاوے او چنگے کامنا لو بڑی بیتر تے آپ ایک سنا کے بڑا زہے دے بڑا فقیرے تے آپ دورو سفر کرتے اوہ دی کچیری اچھ گئے مجیاما اوہ دکل بما فیض آسل سرا کچھ منو مل جاوے دورو ہوئے کہ اس جڑی تھوک کے نا اوکیبلہ روپ ہوتے سرکتے حالی ملے ہی نہیں اوہ دہیوں واپس میں شہا آپ آپ جیسے اتنی تمیز ہی کوئی نہیں اتنا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں تھوک سٹھا پھنیا تھوک کبلہ روپ سٹھا پھنیا اوہ دے جو دین لکیا فیض مجھنا ہے کیش ہے میرے اس تو بعد کیونکہ باقی طبیعان ہو رہی ہونے رہے جن دن اس تو بعد میں ساڑے ہاں نماز آزی بڑی لوگ غافل ہیں اے حقیقت اندستان جتنے بھی اولیاء اللہ صوفیاء بزرز رینہ انہاں جو مقام پایا ہے انہاں ہی ہمیں نہیں پایا ہے انہاں بڑی ریاض تا کیتی ہیں بڑے مجاہ دیتی ہیں انہاں دیا تھا تہجتا کزانی انہاں دیا تھا تہجتا کزانی ہوندیا ساڑے ہاں لوگ جڑے نا وہ نماز تو پڑے دیتے ہیں اے تو اڑے ہاتھ بانتے آرے ہیں ہاتھ بانتے آرے ہیں مہربانی فرماؤ آدھا اللہ دے نال رشتہ جا ساڑے بزرگ اندیان کے اگر کوئی بیعت کرانا ہوئے آنا اندیان میں نماز پڑھ سیدھا تیری ساڑی بیعت ہے اگر نماز کوئی نہیں تیری ساڑی بیعت ہی کوئی نہیں یہ تیرا اللہ نال اللہ دا نا فرمانے تیری ساڑی تیری بیعت کوئی تی نماز دا اتنی سختی نال حکم میں اتنی سختی نال حکم میں کہ حکم ہویا کہ اگر تسا سواری تھی سواری روک نہیں سکتی تی جسل اللہ دی اللہ دی ازان آئیے نا وقت ہویا ازان دا تی تسا اتھائیو تو پہنے اتھائیو اللہ اکبر کرو چاوچا تی بھامے توڑا روحو قبلہ روحو ہے یا نہیں لیکن نماز نہیں چھو نماز دی اتنی پابندی ہے کیونکہ مالک ستا بھی ہے جسل مالک ستا بھی ہوئے تی انسان غفلت کرے وہ غلامی دعویٰ نہیں تی جڑی حالی میں اللہ اکبر کرو انہوں جواب دو لبایا کا تی جانگ دی حالات دے بیچ جانگ دی حالات دے بیچ نماز معاف کوئی نہیں اوڈے ویچوی حکمیں تو سجدہ نہیں کارسنج دینے چار اکاتیں چار اکاتیں اللہ اکبر تربیر چار دفاع اتنا حکمیں نماز دا لیکن ساڑے لوگ اس شہنو سمجھ دیں نہیں تے جاہے لاغا گئے انہاں کا نہیں نہیں کوئی لوڑ نہیں نماز دی بچ بیر دا لڑ پتو بچ بند جیسے نام ساڑے بزرگان دی دا تعلیم آئے ہائی اگر گیڑا بندہ جیڑا نماز پڑھتا نہیں اوڈا ساڑے نام تعلق کی کوئی نہیں واسطہ ہی کوئی نہیں کسے کسم مہربانی کرو نماز جیڑی یہ سب سب پہلے جیڑے حقوق اللہ جو سب سب پہلے سوال اسی نماز آج تو جتنے حضرات پیٹھنے ہیں مہربانی فرماؤ نماز آمائم کرو بندے باز اکات پچھ دیں جیساں کوئی وظیفہ وظائف نہ سوچا مہتون دس دا پیا نفلی عبادات جتنیاں کر لو اگر فرض پڑھ رہا دیو سینٹن انا دا کھا 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 تے اساں دا جتنی اپنے بزرگان دی یہ دا تھوڑا چار لفظ پڑھیں او دے جتنا پڑھائے نماز دی جتنا حکم میں سرکار فرمایا کہ کافر تے مسلمان دے درمیان فرق کرانا لیش ہے نماز حدیثی پہ چندہ ہے کافر تے مسلمان دے درمیان فرق کرانا لیش ہے نماز ان سارے لوگ ٹی وی بیندے نے کرارانوی ٹی وی تے بڑے شوق نال بیندے نے انہوں دی شکلہیں کھاڑے رہنے کچھ دو دو سوڑے رہنے کچھ سنگھ انہوں دے نہیں نکلے ہوندے لیکن آخر دمکسہ دے سرکار فرمایا فرق کرانا لیش ہے نماز اس تبال سرکار فرمایا کہ میری اکھان دی تھنڈا کے لیے نماز سرکار دی اکھان دی تھنڈا کے لیے نماز اس تبال سرکار سارے سارے رات کھڑے رہنے پیر پیرہ تے ورام آ جان دی آئی تے صحابہ پچھا سائیں تُو سانتونو کئی لوڑے تُوڑے دے سرکار وعدے اللہ سے وعدہ فرمایا تے اگو سرکار فرمایا کہ میں اللہ دا شکر دانا وڈی وڈی حسنیاں اشرا مبشرا حسنیاں صدیق اکبر رنگے فاروق اعظم رنگے وڈی وڈی حسنیاں انہاں نماز گیڑی آئی انہاں ایک اپنی کا ساری ساری رات کھڑ دیا کمب دے ہیں دردے ہیں حضرت امام زین اللہ بیدین جسے لحوزو فرماوینا کمبان شروع کر دیمنا لرزہ تاری ہو جاویے تے سارا پوچھا سائی وجہ کے یہ تو ساری وڈی کر دے پہنے کمب دے پہنے انہاں کھانو کیا پتا میں کس کس دے گو پیش ہوں تا پہنے میں کمبان آتا میں کس کس دے گو پیش ہوں تا پہنے ساری رات اللہ تو انتیز رات ساری رات پرواہی کوئی نہیں پتہ نہیں کتنیا ساری رات کزا ہو گئی کتنیا چلیاں گئی تے ساری رات پرواہی کوئی نہیں حقیقت ایک سرکار دا ذکر دی محفل یکٹھے ہوئے ہیں تبلیغ دائی سلسل خدا رہا ہے ہتھ ہتھ بانتے عرض ہوئی جتنے بھی حضرات ہی نہیں جڑے کیونکہ اللہ رب العزت فرمیتا ہے کہ اگر تاوڑے پتہ نہیں پہاڑاں دے برابر بھی گناہ سچے دل لل توبہ کرو میرے پاس دیو میں سارے معاف کر سچے دل لل توبہ کرو اس پاک محفل دے بے تے فرمان آئے ہیں کہ کوئی شخص سچے دل لل توبہ کرو تے ارد گرد کبرستانہ تے بھی عذاب غٹغٹ تے جڑی نماز ہے نا ہیک سباکی اس محفل لیچو لے لگے جو تو انو کج نہ کج مل میں سا نماز جڑی ہے وہ کسے سورت لیچے اپنے ہم دے نا اپنے ہوتے نماز دی فکر تاری کر لو دنیا دی فکران دو ازاد آدھا جا جڑا بندہ سباہ اٹھی وے ادھلا مائک بھا لکھا کس قدر تم پہ گراں سبح کی بیداری ہے ہم سے پیار کب ہے تمہیں نیند تمہیں پیاری بھئی تو جو دعویٰ کرنا ہے میری غلامی دا تنہوں سارڈنال پیار کی تھے صبح اٹھی مند تیرے آستی عذاب علیہ تو اٹھی نہیں سنگنا ہے تم نیند پیاری کرنا ہے تے ہم سے پیار کب ہے تمہیں نیند تمہیں پیاری تے مہربانی فرماؤ انا ایڑے پشانی ہیں سجدے دیادت پھاؤ اندین جسے روز میشہ روزی جڑے وزو کرانا لے لوگوں سے اندین وزو والے آزاد چمچ دے دور پہچانوں سے پیشانیاں چمچ دیاں سے کہ آئے نمازی ہم لے پہ اللہ رب العزت سانوں سارا نمازی بنا رہے تجڑے نماز پڑھ دے نہیں انہوں صرف آدھا نقصان نہیں کر دے اوہ آدھی آمان آلیاں نسل آدھی بھی تباہی کر دیا اوہ کیمیں اوہ اندین میرا پیاؤ نہیں پڑھ دا آئی میں کیوں پڑھا میرا دادا نہیں پڑھ دا آئی میں کیوں پڑھا اوہ آمان آلیاں اپنا نقصان نہیں کر دے آمان آلیاں نسل آئی تباہی کر دے آئے ہاتھ بانتے ارزو یہ ہاتھ بانتے میر بانے فرماؤ آدھا رشتہ اوز ربنا جوڑ جسے اوز تنال سارا رشتہ جوڑ کیا لیا تو مرسانوں ہم نہیں کوئی نہیں پریشانیاں ہی کوئی نہیں کسے کی سمدھی فکر ہی کوئی نہیں حضرت بی بی آسیا علیہ السلام جیدی حضرت جیدی فیرون دی زوجہ ہائی ہان پہ تے اوزنا ہوتے اتنا ظلم ہویا نا اتنا ظلم فیرون کی تا کہ چمڑا چمڑے جیدی چمڑا اتھے دیا کیا تے اتنا ظلم شدید ظلم ہویا لیکن اوز باوجود بھی انہا کلمہ حق نہ چھوڑا کلمہ حق نہ چھوڑا تے سانو پتہ نہیں تکلیف لیڈی شئے دی الحمدللہ میں نسل پرانا ٹائم پر لانا پرانا وقت صدیق اکبر فرمایائی کہ میں نو پرانے کپڑائیں جیدہ فند کر دی رہا ہے نوان جیدہ جوڑا ہے نو زندہ آستے رہا ہے تے الحمدللہ آج کال ناکیسے نو کپڑے دی کمیئے وان پرنے ہر سیزن دے وکر ہر کوئی سووٹ لیندہ ہے نہ پانی دی کمیئے نہ خوراک دی کمیئے سرکار نے تاپنے پیٹ اکتے پتھر پرنے تے اللہ دا پڑا کرامے جتنا شکر ادا کریے نہ اتنا کھاڑ دے تے لیکن او دے باوجود بھی اساں او دی بار گرائے چھکان گجڑ سرسر 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 ساڑی تباہی تامنی ہے وہ میں پڑھ دا پیاسوں کہ او دے جھور پوائنٹ میں انہیک پوائنٹ دے رہا ہے سرکار دا پانچھے پوائنٹ انہیک پوائنٹ میں پڑھا اتنا ہو آج کال دے ماشرے اتنا فٹ دے کہ سرکار فرمایا ایک دور ہو سی جیدن بے ہیائی بڑی پھیل جس بے ہیائی اتنی پھیل جس اسے اللہ رب المزدد ایسیاں بیماریاں نازل کر سی جید یہ نہ پہلے ہن کسے سنیاں ہن نہ کوئی جاندائی میں سر پڑھی میں کہ سرکار دا فرمانتان حق کے